سابقہ مرکزی وزیر ڈاکٹر رگنیش پرساد سنگھ کا انتخال سابقہ مرکزی وزیر اور راشتیہ جنتہ دل کے سابقہ سینئر رہنمار رگنیش پرساد سنگھ کا آج دہلی ایمز ہاسپٹل میں انتخال ہو گیا وہ طویل عرصے سے بیمار تھے دیہائی ترقی کے سابقہ مرکزی وزیر اور بیہار کے اہم اپوزیشن راشتیہ جنتہ دل آر جی ڈی کے سابقہ قومی نایب صدر ڈاکٹر رگنیش پرساد سنگھ کا آج دہلی کے آل انڈیا میڈیکل سائنس انسٹیوٹ ایمز میں علاج کے دوران انتخال ہو گیا وہ چونسٹھ برس کے تھے خاندانی ذرائع نے نئی دہلی میں بتائے کہ پھپڑوں کے انفیکشن میں مبتلا ڈاکٹر سنگھ کو ابھی حال ہی میں دہلی ایمز میں داخل کرا گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کا انتخال ہو گیا اس سے پہلے کرونا متاثر ہونے پر انہیں پٹنا ایمز میں داخل کرا گیا تھا جہاں علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے بعد میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں دہلی کے ایمز میں داخل کرا گیا ان کے افراد خاندان میں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے بیورو ریپورٹ اہچین نیوز سبھی مانیے سدسیوں کا سبھی نیتاؤں کا جندہ بات بولتے ہوئے میں ایک بار یہ ایک بار ایک بار مہودہ ہے اس قویتہ کے ساتھ کہ آیا روزگار کانون نارے بے کاری گریبی مٹ جائے گی مانوطہ کی کالی بندی چھار چھار ہو جائے گی روزگار گارنٹی کانون جندہ بات آپ سمیت سے پراثنہ ہے جی سب سمجھ سے اس پراثنے کا کانون ایتیہاسی کانون کو پاری کیا جائے جس سے گریبوں کے من میں متصاہ بڑھے روزگار ملے بلائن روکے اور ہندوستان دو ہزار بیچ میں جنیا کی اکلی بندی کے دیسوں میں چلا جائے یہی سپنا ہے ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر